ٹرمپ کی صدارت کے آخری دنوں میں امریکی جنرل کا چین کو خفیہ کالز کرنے کا دفعہ جنرل مارک ملے کا کہنا ہے کہ کی گئی کالیں جوانٹ چیف آف سٹاف کی حیثیت سے ان کی ڈیوٹی کا حصہ تھی اعلیٰ امریکی جنرل مارک ملے نے ایک کتاب میں یہ دعویٰ سامنے آنے کے بعد اپنا دفعہ کیا انہوں نے سابق صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے بارے میں خدشات سے متعلق چین کو خفیہ ٹیلی فون کالیں کی تھی جنرل ملے نے بدھ کو کہا گزشتہ جنوری اور اکتوبر میں کی جانے والی کالیں چینی فوج کو یقین دہانی کے لیے تھیں سابق صدر ڈانلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یہ دعوے منگڑت ہیں جبکہ ریپبلکنز نے جنرل کی برطرفی کا مطالبہ کیا ہے تاہم امریکہ کے موجودہ صدر جو بائیڈن نے کہا کہ انہیں جنرل ملے پر برپور اعتماد ہے یعنی جوڑ بائیڈن انتظامیہ پینٹاغون اور امریکی فوج کے ساتھ ہے جبکہ ٹرمپ وہاں پر امریکی فوج کے اقدامات پر مضمت کرتے نظر آ رہے ہیں ٹویٹر بند کیے جانے پر ٹویٹر ایکونٹ پر پابندی کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ تالبان کو ٹویٹر یوز کرنے کی اجازت ہے لیکن سابق امریکی صدر کو ٹویٹر استعمال کرنے کی اجازت نہیں جنرل ملے کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ قائلیں ان کے فرائز اور ذمہ داریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کی گئی تھیں تاکہ سٹریٹیجک استحکام برقرار رکھا جا سکے منگل کو واشنگٹن پوز کے تحقیقاتی ریپورٹر کی ایک نئی کتاب کے اختصابات سامنے آنے پر امریکی جنرل کی جانب سے چینی جنرل لی زوچینکو کی جانے والی ان کالز کا نکشاف ہوا ہے یہ قائلیں صدارتی انتخابات کے فوراں بعد اور ڈونل ٹرمپ کی اپنی شکست تسلیم کرنے سے انکار کے بعد کی گئی تھی پیرل نامی کتاب میں کہا گیا ہے کہ 6 جنوری کے فسادات کے بعد جوائنٹ چیف آف سٹاف کے چیئرمین جنرل ملے کو یقین ہو گیا تھا کہ ٹرمپ انتخابات کے نتائج کے بعد ذہنی تنظلی کا شکار ہو چکے ہیں کتاب میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ مبینہ طور پر جنرل پریشان تھے کہ ٹرمپ کہیں آپس سے باہر نہ ہو جائیں کتاب کے اقتصابات کے مطابق انہوں نے مبینہ طور پر چینی جنرل کو بتایا کہ امریکی حکومت مستحکم ہے جنرل لی کو یقین دلایا کہ امریکہ چین پر حملہ نہیں کرے گا لیکن اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو چینیوں کو پہلے خبردار کیا جائے گا کتاب میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جنرل ملے نے اپنے عملے سے کہا تھا کہ اگر ٹرمپ نے ایٹمی حملے کا حکم دیا تو پہلے انہیں جنرل کو تصدیق کے لیے قال کریں اور مجھ سے رابط کریں ڈونرل ٹرمپ نے ایک بیان میں جنرل ملے پر غداری کا الزام لگایا ہے اور ان دعووں کو جلی قرار دیا ہے سینیٹر ریپبلیکن سینیٹر مارکو روبیو نے بھی صدر بائیڈن سے جنرل کی برطرفی کا مطالبہ کیا ہے وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری جین ساکی نے بدھ کے روز کہا کہ صدر کو ان جنرل ملے کی قیادت خبل وطنی اور آئین کے ساتھ وفاداری پر مکمل اعتماد ہے یعنی جو بائیڈن ان کے ساتھ اعتماد کر رہے ہیں جبکہ دوسری جانب ٹرمپ صدر تھے تو وہ ان کی جازت کے بغیر ان کو بتائے بغیر چین کے ساتھ رابطے میں مصروف تھے انہوں نے مزید کہا کہ صدر بائیڈن کو جنرل ملے پر مکمل اعتماد ہے اور وہ اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے اب امریکہ کی صورتحال بدل رہی ہے وہاں پر اس وقت ٹرمپ بامقابلہ امریکی فوج ہے دیکھتے ہیں اب اس کے نتائج کیا ہوں گے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ مستقبل میں اہم خبریں آپ تک